تو دوستو آج کے اس مرمیار ہمارے پاس ہے یہاں پر ایک 0.5 وٹ کا LED بلف یہاں پر آپ دہتے ہیں دوستو اس LED بلف کو ہم 220 بولٹ کے اندر لگائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کیا یہ لائٹ جلتا ہے یا پھر بلاش ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمیشہ کی طرح جو ہمارا جیسے میں نے بیٹری کو ڈائیٹ 220 بولٹ سے لگا جاتا ہے بلوتوز بیٹری کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کو لگایا تھا تو بلاش ہو گیا تھا اور ڈیسی موٹر کو بھی ڈائٹ 220 بولٹ سے لگایا تھا تو وہ بھی بلاش ہو گیا تھا تو کیا ہمیشہ کی طرح یہ بھی بلاش ہوگا یا پھر یہ جلے گا تو چلیے اس کا ٹیش کرتے ہیں 220 بولٹ کے اندر اس کو لگاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر چار سو پچاس بولٹ کا ایک پی ایف لگا ہوا ہے یہاں پر آپ دے ہوتے ہیں اور ایک ریجسٹر لگا ہوا ہے اور ایک دیکھتے ہیں گائی اس کیا جلے گا یا پھر بلاش ہو گا تو چلیے ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ نئے ہو تو چلیے سسکیب ہو لیجئے تاکہ جب بھی اس طرح کی بیڈیو میں آئیں تو آپ تک اس کو نوٹفیسیں پہجئے تو ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں میرے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں پاس ہے جورو پوائنٹ فائی وارٹ کا ایڈی ویڈ دوستو یہ ہاپ وارٹ کا ہے یعنی آدھا وارٹ کا تو ہمیں اس کا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کو دو سو بیس بولٹ میں اس پلک کی ساتھ سے لگا کر لگائیں گے داریٹ تو کیا یہ لائٹ دک جائے گا یعنی کی جل جائے گا یا پھر اچھے طریقے سے کام کرے گا گلو کریں پائے گا یا پھر نہیں تو اسی چیز کو دیکھنا ہے تو بیسی لیے آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کے اندر کچھ خاص نہیں لگا ہوا ہے بس اس کے اندر یہاں پر ایک پی ایف لگا ہوا چار پچاس بولٹ کا اور ایک یہاں پر کیپسٹر لگا ہوا ہے پچیس بولٹ سنتاریس میکرو فورٹ کا اور ایک ریجسٹر لگا ہوا ہے تو اس کا کنفرم نہیں کتنا اومگر ریجسٹر ہے یہ بٹ لگا ہوا ہے تو اب ہمیں ایک ریجسٹر پر یہاں پر سمپلی ایک وائر کو سولڈر کر دینا ہے اس کے پلک کو ڈائیٹ لی یہاں سے اس پہ کچھ اس طرح سے تو سولڈر کر کر لیتے ہیں اس کو بس یار ہمیشہ کی طرح کام کر جائے ورنہ یہ بلاسٹ بہت ہوتا ہے میرے ہاتھ سے یعنی کی دھگتہ بہت ہے تو ایک وائر یہاں پر ہم نے سولڈر کر دیا ہے آپ دیکھیں تو یہاں پر تو اس میں آپ کو پلس مانے دھیان دینے کیا ہو سکتا نہیں کیونکہ پلس پوائنٹ اس میں ایسی پاور میں پلس پوائنٹ ہوتا ہی نہیں ایکچول میں یہ ایلٹرنیٹیو کرنٹ ہوتا ہے تو اس لیے اور ایک وائر ہم سیمپل یہاں سے اس پہ سولڈر کر دیں گے ایک وائر یہاں پہ سولڈر کر دینا ہے اس بار دیکھتے ہیں کیا پتہ چل جائے سکتا ہے تو کچھ اس طرح سے دوستو یہاں پہ ہم نے ایک وائر یہاں پہ سولڈر کر دیا ہے ایک وائر یہاں پہ سولڈر کر دیا ہے اب ہم اس کو 220 بیز بول کے اندر ڈائٹ لگاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا یہ لائٹ جل پائے گا یا پھر ہمیشہ کے طرح یہ بھی بلاش ہو جائے گا تو اچھے لئے اس کے ٹرش کرتے ہیں اور پھر دیکھا دیں گے تو دوستو یہ ہے میرے پاس ایکسٹریکشن بوٹ اس کے اندر 220 بیز بول پاور آ رہا ہے یہاں پہ LED بھی جل آئے بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو اس کے اندر ہم سپری اس والے لائٹ کو لگا دیں گے ابھی یہاں پر ہم نے پاور بند کیا ہے اس والے سرکٹ کا تو اس لئے ہم یہاں پر اس کے اندر پہلے لگا دیں گے اس کو کچھ اس طرح سے لگا دیا ہے اب دوستو اس کو ہاتھ سے چھونا بلکہ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ اب دیکھنا کیا ہوگا گا یا جلے گا تو بھی گائی دیکھنا اور بلاش ہوگا تو بھی دیکھنا تو اس لئے آپ لوگ اس کو کنٹینیشلی دیکھنا اور بڑا ہی دھیان سے دیکھنا تو چلیے اس کو ہم پاور کو آن کرتے ہیں ہم پھر دیکھنا آپ لوگ تو ون ٹو اینڈ تھری اور سیڈ گائی دیا لائٹ تو جل لائے امیزنگ سیاہ آپ لوگ دے پا رہے ہو کافی اچھے طریقے سے لائٹ جل لائے اس باپ بلاشت نہیں ہوئے مجھے لگتا کہ اس کا جو پی ایف لگا ہوا ہے کیپسٹر اور ریجسٹر یہ سارے چیزیں اس کو پاور کنٹرول کیا اسی ہی حساب سے جلا رہا ہے ورنہ ہمیں اسے کی طرح یہ بھی بلاشت ہو سکتا تھا تو ابھی میں تھوڑا سا لائٹ کو روم کے بند کرتا ہوں اس کے بعد اس کو دکھاتا ہوں کافی اچھے یہ گلو کر رہا ہے اس کی لائٹنگ بلیو ایلیڈی ہے تو ابھی بند کرتا ہوں دیکھنا تو اب آپ لوگ دیکھیں تو دوستو ڈائیٹ دو سو بیس بوٹ سے جل لائے کافی اچھے طریقے سے اس کے اندر پانس لائٹ لگا ہوا ہے بسکلی اور کافی اچھے طریقے سے جل لائے یہاں پہ لیکن اس کو ہاتھ سے چھونا بلکہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے ہم ہاتھ سے نہیں چھویں گے اس کے لائٹ کو ورنہ کرنٹ لگ دائے گا کافی تیز والا تو آپ لوگ دیکھیں تو کافی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کافی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے تو اب میں اس کے بڈن کو بند کر دیتا ہوں اور پاورکون نکال دیتا ہوں تو ابھی ابھی اس کے اندر تھوڑا تھوڑا لائٹ جل لائے اب دیرے دیرے ختم ہو گیا ہے تو کافی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اس بار ایکسپرمنٹ جو ہے یا سکسپولے ہوا ہے کیونکہ پچھلی بار جو ہم نے اس کو بنایا تھا تو یہ بلاچ رہتا ہے اس کا ڈائیوڈ اور اسی وجہ سے یہ جل نہیں پاتا ہے تو آئی ہوب دوستو یہ ویڈیو کیسے لگا آپ لوگ دائیے مجھے کمنٹ کر کے کیونکہ اس بار یہ سکسپولے ہوا ہے ورنہ جو ہم نے موٹر سے ڈائیوڈ کو لگایا تھا تو ڈائیوڈ ہمارا بلاچ ہو گیا تھا اپنے ساتھ وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لنک کینے سے ڈسکرپسن واقس میں جا کر دیکھ سکتے ہو کتنا تیز بلاچ رہا تھا تو یہ کافی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تو آج کے دوستو یہ ویڈیو ہم یہی پرسان دیتے ہیں ہم ملتے ہیں اس طرح کسی نئے ویڈیو میں لائٹ و اپسر تک کے لئے زہن زہبارت